اسلام علیکم پرگرام حدف کے ساتھ میں ہوں کومل سلیم ناظرین اس وقت میں سیالکورٹ میں مجود ہوں سیالکورٹ جسے شہر ایک بال بھی کہا جاتا ہے اور یہ دنیا بھر میں سپورٹ گوٹ کی ایکسپورٹ سرجیکل مسنوات کی ایکسپورٹ اور لیدر کی مسنوات کی ایکسپورٹ سے جانا جاتا ہے یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیالکورٹ انڈسریل ہب ہے اور جیسا کہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ مجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں برامداد میں اضافہ اور سنت میں ترقی شامل ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سیالکورٹ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ انڈسریل ہب ہے یہاں کی سنت اور برامداد میں اضافہ کے لیے حکومت کیا اقدمات کر رہی ہے یہاں کی سنت اس وقت کہاں کھڑی ہے اور سنتکار اس حوالے سے کیا کہتے ہیں لیکن آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس حوالے سے ایک ریپورٹ سیالکورٹ پاکستان کی سبا پنجاب کا اہم تاریخی اور سنتی شہر ہے دریچناک کے کنارے واقعے یہ شہر 35 لاکھ سے زائد نفوز پر مشتمل ہے 1164 مربامیل پر پھیلا یہ شہر دنیا بھر میں بہت سی اشیاء کی منفیکٹرین اور ایکسپورٹ کی وجہ سے جانا جاتا ہے سیالکورٹ پاکستان کا وہ وہاں شہر ہے جو 99 کی صد مسنوات دنیا کے مختلف مالک کو برامد کرتا ہے اس شہر سے وابستہ چھوٹی اور بڑی سنتی ایک اشاریہ چھ بلین یو ایس ڈالر کا ذریعہ مبادلہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جو ملکی معیشت کے اس تحقام میں اہم کردار ادا کرتا ہے سپورٹ، لیڈر اور سرجکل انسٹرومنٹ سیالکورٹ کی خاص پہچان ہے جن کی دنیا بھر میں مانگ بہت زیادہ ہے یہاں تیار کیے جانے والے فوٹبال فیفا ورڈ کپ ٹورنامنٹ میں استعمال کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ کرکٹ، بھاکی اور کھیلوں کا دگر سامان بھی ملک اور بیرونے ملک بہت مقبول ہے لیڈر اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی سیالکورٹ کی تیار شدہ مسنوات کی مانگ دنیا بھر میں بہت زیادہ رہی ہے چمڑے کی سنت تیسے نمبر پر ہے، آٹھ سو چھوٹی اور بڑی سنتیں لیڈر مسنوات پیار کر رہی ہیں جن کا جیڈی پی دو اشاریہ چھے فیصد ہے ملکی برامداد کا پانچ فیصد اسی سنت سے وابستہ ہے لیکن بدکسمتی سے پاکستان لیڈر انڈسٹری گزشتہ پانچ سالوں سے زوال کا شکار ہے اس سلسلے میں سی پیک ہماری چھوٹی بڑی سنتوں کی بہالی میں بہت معاون ثابت ہوگا جس کے تحت چائنہ ناسد اپنی ٹیکنالوجی یہاں منتقل کرے گا بلکہ معاشی تاغن بھی سہام کرے گا سیالکورٹ کی تیسری بڑی سنت علات جراہی سے وابستہ ہے پید کے شعبہ میں جراہی کے سلسلے میں میاری آلات کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں اٹھارہ سو نوے میں پہلی بار سیالکورٹ میں چھوٹے پیمانے پر اس سلسلے میں کام کا آغاز ہوا بٹانوی دور حکومت میں 1920 میں بقاعدہ طور پر علات جراہی کو سنت کے طور پر شروع کیا گیا آج سیالکورٹ اس سنت میں اپنا سانی نہیں رکھتا ملکی ضروریات کی علاوہ بہت سی مسنوات برامد بھی کی جاتی ہیں گزشتہ پانچ برسوں کے دوران اس سنت کی برامدی مد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے 2016 میں 347 US ڈالر سے بڑھ کر 2017 میں یہ 365 US ڈالر تک پہنچ چکا ہے ملکی برامدات کا پانچ فیصد اس سنت سے حاصل ہوتا ہے پاکستان ہر لحاظ سے مالا مال مملکت ہے جہاں نہ تو قدرتی خزانوں کی کمی ہے اور نہ ہی افتادی قوت اور سرمایہ دار کی ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان تمام وسائل کو بروے کار لانے کیلئے مناسب اور جامعہ حکمت عملی اختیار کی جائے جس سے ناصف انجسٹریز کو فروغ ملے گا بلکہ روزگار کے مواقع بڑھیں گے اور ملک خوشحال ہوگا جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ مدسر بریارت صاحب موجود ہیں سنتکار ہیں ایک سپورٹر ہیں اور سپورٹس گوڈز کی انڈسٹریز سے تعلق ہے آپ کا اسلام علیکم مدسر اگر ہم بات کریں سپورٹس گوڈز کی انڈسٹریز کے حوالے سے سیال کوٹ کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج یہ انڈسٹریز کہاں کھڑی ہے جیسے کہ چہر کی ایکسپورٹیز سپورٹس گوڈز ہے ساتھ دوسری انڈسٹریز بھی ہیں لیکن ہم کیونکہ اس وقت بات سپورٹس گوڈز کی کر رہے ہیں اس میں فوٹبال کو اگر آپ دیکھیں تو فوٹبال میں ہینڈ سٹیج فوٹبال جو ادھر کس کے لیبر ہے اس میں پچھلے کچھ سالوں سے کافی ڈیکلائن آیا ہے اس میں کوئی لیبر کا پرابلم نہیں ہے لیکن وہ انٹرنیشنل ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے ابھی ادھر تین قسم کے فوٹبال مین ہے ایک مشین سٹیج جو لوگ کولیٹی پروموشن بالز ہیں ایک اس کے بعد ہینڈ سٹیج ہے جو اچھی کولیٹی ہے لیکن اس میں کونٹیٹیز ابھی بہت تم ہیں تو لیبر جو ہے وہ ایونچلی لیبر اس کی ہتم ہوتی جا رہی ہے اس کی ڈیمانڈ اتنی نہیں ہے تیسری جو ہے وہ مولڈڈ بال ہے جس کے ٹکنالوجی بہت مہنگی ہے اس میں ایک سیالکورٹ سے پچھلے دو سال سے ورلڈ کپ میں فوٹبال جا بھی رہا ہے وہ فخر ہے اس شہر کے لیے کہ وہ ادھر وہ ساری ٹکنالوجی انسٹالڈ ہے اس شہر میں فوٹبال ہینڈ سٹیج کیا اس میں بھی اس کے بعد اتنا بزنیس نہیں آیا جس کی وجہ سے وہ ساری جو لیبر ہے اس کو ڈیسنگیج کرنا پڑا ابھی اگر آپ کیوچر میں دیکھیں تو بزنیس ابھی بھی جو ٹکنالوجی ہیں وہ بہت زیادہ چینج ہو رہی ہیں اس میں ٹکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہیں اس میں ہم تھوڑا لیک کرتے ہیں اپنے کمپیٹیٹر کمپنی سے اس میں تھوڑی گورنمنٹ کی سپورٹ یہ چاہیے کہ جتنی آر این ڈی سینٹر ہیں یا آر این ڈی کوسٹ ہے اس میں تھوڑا ہمیں فسیلیٹیٹ کریں اس میں کوئی سبسیڈائزڈ ایکویپمنٹ یا کوئی ایسی ریسرچ انڈیویلپمنٹ سینٹرز دیئے جائیں جو کیونکہ انویسمنٹ اس میں کافی زیادہ ہے اور انڈسٹریلسٹ چھوٹے انڈسٹریلسٹ بھی ہیں بڑے بھی ہیں سارے جو ہیں وہ فورڈ نہیں کر سکتے ساری تکنالوجیز ان ہاؤس کرنے کا یا اتنی جو کیپٹل ایکسپن لیچر ہے اتنا نہیں یہ فورڈ کر سکتے اس کی وجہ سے اس میں سبسیڈائز کریں تاکہ ہم اپنی آر این ڈی بہتر کریں اور جتنے ہمارے کمپیٹیٹر ہیں ان سب کمپیٹ کریں کوالیٹی میں بھی اور پرائشز میں بھی تاکہ زیادہ سے زیادہ بزنیس ہائز کنٹری میں اچھا ہم بات کریں سپورٹس گوڈس انڈسٹری کے حوالے سے تو آپ یہ بتائیں کہ کون سی پروڈکٹ کی زیادہ ڈیمانڈ ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں ابھی تو دیکھیں اگر فوٹبال کی بات کریں تو اس میں تو مشین سٹیچ کی زیادہ ہے دوسرا سپورٹس گوڈس میں ساتھ اس کے سپورٹس سے لیٹڈ جو اپیرل ہیں وہ بھی سارے آتے ہیں وہ دنیا کی فاسٹس گروئنگ مارکٹ ہے اس کے اندر کافی لوگ کام کر رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے جیسے کہ بتایا کہ فوٹبال میں جو مشین سٹیچ ابھی زیادہ چاہ رہا ہے یا مولڈڈ اور جو ہماری سپیشیلیٹی ہے ہینڈ سٹیچ وہ ایک قسم کا افسولیٹ ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے پیرلل اپنی ایک سپورٹس کو بہتر کرنے کے لیے میں اپیرلز میں اور جو لیٹس ٹکنالوجیز ہیں جیسے مولڈڈ ہے اس طرف ہانا چاہیے اور اس کو ٹائم پہ ایڈیپٹ کرنا چاہیے تاکہ اوریڈی بزنیس کافی لونز کیا ہے اس ریجن نے صرف کیونکہ وہ کیچ اپ نہیں کر سکتے انٹرنیشنل جو ٹکنالوجیز ہیں اس پہ انٹرنیشنل ٹکنالوجی سے انٹرنیشنل پرڈکٹ سے وہ میچ نہیں کر سکتے ہم ٹکنالوجی میں تھوڑے پیچھے ہیں جیسے آپ کو بتایا کچھ بڑی کمپنیز ہیں جنہوں نے کپٹل ایک سپنڈیچر اتنا کیا ہے اور انہوں نے ٹکنالوجیز انسٹالل کی ہیں لیکن وہ ہر کمپنی افورڈ نہیں کر سکتی اس میں کچھ نہ کچھ گورنمنٹ انہیں فسیلیٹیٹ کرے فائنینسنگ میں یا کسی طریقے سے اس طرح تاکہ سارے جو ہیں وہ اس ٹکنالوجی کو ایڈیپٹ کریں اور اس کے مطابق اپنے ایک سپورٹ سے انکریز کریں جو دنیا کی ڈیمانڈ ہے وہ چیز ہم اتنی کپیسٹی پہ اس کی پروڈکشن کر سکیں اچھا مدسر بیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ ہم ٹکنالوجی میں اتنا آگے نہیں ہیں لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو فیفا میچز میں اس بار بھی ہمارا فوٹبول گیا اگر ہمیں ٹکنالوجی اس لیول کی ملتی ہیں جو انٹرنیشنل مارکٹ میں جو انٹرنیشنل لوگ یوز کرتے ہیں جو دوسرے ممالک اگر ہمیں وہ ٹکنالوجی ملے اور حکومت اس میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اہم کردار یا رول اپنا پلے کرے اس حوالے سے تو کیا دیکھتے ہیں آپ کی یہ انڈسٹری پھر کدھر جا سکتی ہے اس میں جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کچھ کمپنیز ہیں جو بڑی کمپنیز ہیں وہ آرہی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے ٹکنالوجی میں وہ کیپیٹل اپنا انویسٹ کیا ہوا ہے لیکن جب ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک دو یا چار کمپنیز کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ہم پوری انڈسٹری کی بات کریں گے اور پوری انڈسٹری میں اگر آپ بڑی کمپنیز کو نکالیں جو باقی کیونکہ میجر چنگ ہوتا ہے جو میڈیم اور سمال کمپنیز جو بڑی کمپنیز ہیں وہ تو اتنی زیادہ نہیں ہیں وہ تو گنی چونی میجر سے آپ کو بتایا میں نے لیکن جب انڈسٹری کیا بات کریں گے تو پولیسی اس طرح کیا نہیں جائے جو سب کو فیور کریں جنازن سنت میں ترقی ایکسپورٹ میں ترقی ایکسپورٹ میں اضافہ اسی وقت ہو سکتا ہے جن پہ یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں جب وہ بشال ہوں میرے ساتھ کچھ لیبر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ یہاں پہ جو ان کو فیسیلیٹیز مل رہی ہیں اس سے کس حد تک سہتشوائی ہیں اسلام علیکم والاکم کیا نام ہے آپ کا محمد عارب عاری صاحب آپ کتنے ٹائم سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں مجھے یہاں پہ چھ سال ہو گئے ہیں چھ سال ہو گئے ہیں اور جو فیسیلیٹیز آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں اس سے مطمئن ہیں آپ بلکل جی میں آیا بلکل وہ ان فیسیلیٹی سے بلکل مطمئن ہوں اور ہمیں سب کچھ ہویا ہے وہ ملتے ہیں اچھا آور ٹائم وگرہ بھی کرتے ہیں یہاں پہ آور ٹائم جب کام زیادہ ہوتا ہے کام کرتے ہیں ورنہ جب کام تھوڑا ہوتا تو آور ٹائم نہیں کرتے ہیں آپ کا کے نام ہے گرم سب کب سے کام کر رہے ہیں آپ یہاں چھ سال ہو گئے ہیں چھ سال ہو گئے ہیں تو جو فیسیلیٹیز آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں ہمارے مالک بہت اچھے ہیں ہمیں ٹائم پہ اتنہاں مل جاتی ہیں جو ٹائم وگرہ جب لگاتے ہیں وہ بھی مل جاتا ہے اچھا یہ فوٹبولز وہ آپ بناتے ہیں یہ ابھی یہاں پہ کیا چل رہے ہیں ادھر فوٹبالی بنتا ہے یہ یہ پاسنگ کا ڈا ہے ہم نے ہوا پوری کرنی ہے آرک صاحب ہیں یہ ہمارے ملسکری ہیں ان کی میرا مندکال نہیں ہوتی ہے جو میرا احمد ہوتی ہے وہ ہم پھر دوبارہ لگاتے ہیں آپ کا کہنام ہے نمیت کب سے کام کر رہے ہیں چار سال ہو گئے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو فیسیلٹیز ملتی ہیں جو آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے جو اور آپ کو فیسیلٹیز دی جاتی ہیں اسے مطمئن ہیں آپ نہیں مطمئنہ پورے مطمئنہ ترہا ٹائم نہ مل دی ہے گھڑیوں دی جان دی ہے روٹی بھی اتلاب دی بارہ ویدی کئی ایٹیالیں نہیں دی دی اتسانو ہر چاہ الاب دی ہے تو ٹائم ہی کیا ہے آپ کی یہاں پہ آنے کی کس ٹائم آتے ہیں آٹھ ہوئی صبح آٹھ ہوئی اگر آور ٹائم کرتے ہیں تو اس کی کیا ٹائم ہی ہوتی ہے آور ٹائم ہوں بڑا لگے گا دھوکنٹ لگے گا اچھا تو جو آپ کو یہاں سے تنخواہ وغیرہ ملتی ہے اس سے کیا گھر کا گزارہ وغیرہ آپ لوگوں کا ٹھیک سے ہو جاتا ہے وہ یہاں بہت شکر اللہ کوئی حکومت سے ڈیمانڈ ہے کہ وہ کچھ اس طرح کی پولیسیز یا اس طرح کی چیز کریں کہ آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہو کچھ یہ تو دے سکناہ پندرہ ہزار حکومت کو چاہیے کہ زیادہ جیدہ بیس گزار ہو پھر مال بندہ کا گزار آتا ہے تو کتنے لوگ ہیں آپ کے گھر میں مرچار بیٹے بچے ہیں دیوی ہے ہماری تو پندرہ سوڑہ ہزار اچھا تو گھر آپ کا اپنا ہے یا رینٹ پہ رہتے ہیں اپنا ہے ہمارا اپنا ہے پھر بھی مشکل ہوتا ہے پندرہ ہزار میں کرنا گزارہ بلکل مشکل ہوتا ہے گزارہ ہی ہوتا ہے گزارہ ہی ہوتا ہے گزارہ ہی ہوتا ہے سب آپ ان لوگوں کی دیمانڈ ہے کہ ان لوگوں کی سیلری زیادہ کیجائے دیفینیٹلی پندرہ ہزار میں پورا ایک فیملی چلانا بلکل بھی پوسیبل نہیں ہے کم سکم سیلری جو ہے بیس ہزار ان جاری ایک برکت کی تب جا کے جو یہ جو مہنگائکت پانا آگیا ہے نا نیا بجلی کا بجلی میں اضافہ گیس میں اضافہ یہ روزمرہ کی اشیاء میں پٹرول میں اضافہ تو اس لحاظ سے تو بیس ہزار پئے کام ورکت کی تنہا ہونا تب جا کے جو ہے نا وہ اگزارہ ہوتا ہے چوار پانچ جس کے بچے ہیں وہ کیسے اگزارہ کرے گر کا رینٹ ہے دو تین ہزار پئے چوار زار پانچ ہزار پئے اس کا دینے دیتا ہے پانچ چی ہزار پئے بلا جاتا ہے اس لئے یہ بہت زیادہ مشکل جو ہے نا وہ کام ہو گیا ہے جاہر سی بات ہے ہر چیز میں مہنگائی ہو رہی ہے ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے جو سیلریز ہیں وہ بھی ان میں بھی اضافہ ہونا چاہیے ناظرین جب ہم سیال پورٹ کی سنت کی بات کرتے ہیں تو سیال پورٹ کی جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ سپورٹس گھوٹ کی ہے اور جب ہم سپورٹس گھوٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بیٹس فوٹ بول ہاکی وغیرہ تو آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سپورٹس گھارمنٹس ہیں جو شوز ہیں وہ بھی اسی انڈسٹری کا ایک بڑا حصہ ہے اس وقت میرے ساتھ محمد عثمان صاحب موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے سپورٹس شوز کے حوالے سے اسلام علیکم عثمان آپ یہ بتائیں کہ جو سپورٹس شوز ہیں یہ کتنی ٹائپ سے ہوتے ہیں سپورٹس شوز میں کیجول شوز بھی آجاتے ہیں جوگرز بھی آجاتے ہیں فوٹبال شوز بھی آجاتے ہیں اس میں کافی ٹائپس ہوتے ہیں شوز کی ڈیفرین ٹائپس میں ہم بناتے ہیں اس میں کلرز ہوتے ہیں آرٹیکلز ہوتے ہیں ڈیفرینٹ بریٹیز ہوتے ہیں اس میں شوز میں اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی ساری یہ فیکٹری ہے یہاں پہ سارے جو شوز بنتے ہیں سپورٹس وہ صرف ایکسپورٹ ہوتے ہیں یا پاکستان میں بھی رہتے ہیں نہیں ہم لوکل میں انفیکٹنگ نہیں کرتے ہیں ہم سارے ایکسپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹر ہیں ہم تو سارا شوز اتنا کچھ ادھر بند ہے سب کچھ ایکسپورٹ ہوتا ہے اچھا تو اگر ہم مطلب انٹرنیشنل مارکٹ کی بات کریں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کون سے سپورٹس اس طرح کے شوز ہیں کون سی ایسی ٹائپس ہیں جس کی ڈیمانڈ انٹرنیشنل مارکٹ میں زیادہ ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں بیسکلی آج ہم کیسول شوز رہے ہیں سنیکر جو ہم یہ بنا رہے ہیں ان کی ڈیمانڈز کافی زیادہ ہے کیونکہ یہ موسیلی ریگلر یوز ہوتے ہیں سپیسیفیک سپورٹس میں نہیں یوز ہوتے ہیں یہ بیسک جنرل آپ نے روٹین ورک میں یوز کر سکتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ میرا حالے کافی زیادہ ہے اچھا اگر ہم سپورٹس شوز کی بات کریں اس انڈسٹری میں سپورٹس گھوٹس کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو ہمارے سپورٹس شوز ہیں وہ کس حد تک باہر جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں اور ان کی ایکسپورٹ میں ہم کس طرح سے اضافہ کر سکتے ہیں ہمارے ایکسپورٹ شوز میں وہ ورلڈ انٹرنیشنل کلاس کے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو سٹینڈرز ہوتے ہیں کوالٹی سٹینڈرز وہ ہمارے سرٹیفائیڈ ہوتے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرز کے اکورڈنگ ہوتے ہیں کیونکہ ہماری جو کالٹی ہوتی ہے وہ ورلڈ بیسٹ کالٹی ہوتی ہے تو ہم اپنے ایکسپورٹ اسی طرح بیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے نئے سے نئے ڈیزائن انٹرڈیوز کروائیں کالٹی کو یہ زیادہ سے زیادہ بہتر کریں تو اس میں ہمارے زیادہ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے اچھا اگر ہم بات کریں سپورٹس شوز کی تو آپ یہ بتائیں کہ آج یہ جو آپ کی سیکٹری ہے یہ جو کہاں پہ آج یہ کھڑی ہے کہاں سٹینڈ کرتی ہے اگر پچھلے سال کے مقابلے میں بات کریں اور اس سال کے یعنی کہ جو نئی حکومت آئی ہے اس نئی حکومت کے آنے کے بعد کیا آپ کی اس ایکسپورٹ میں کوئی اضافہ ہوا ہے یا اس نے جو آپ لوگوں کو پیکج دیئے ہیں یا پولیسیز بنائی ہیں اس سے کوئی بہتری آئی ہے آپ لوگوں کے اس نئی گورمیٹ میں پولیسیز اچھی بن رہی ہیں ایکسپورٹس کو کافی انہیں ریلیف دیا ہے ہماری ایکسپورٹ میں بھی اچھا حصہ فرق پڑھا ہے ایکسپورٹ اچھی ہو رہی ہے اوورال ہمیں بینیفیٹس میرے ہیں اس گورمیٹ میں نا ایکسپورٹس کو کافی بینیفیٹس میرے ہیں ان کے جو ہماری انڈسٹری کام تھی پہلے اب ہم نے کافی انڈسٹری اپنی رینج اسے زیادہ کر رہے ہیں جو بند تھے وہ بھی ایکسپورٹس سٹارٹ ہو گیا ہے کرنے اس گورمیٹ کافی ریلیف دی رہے ہیں وہ بہتر ہے ایکسپورٹ کے لیے ٹھیک جا رہی ہے اچھا کتنے لوگ کام کرتے ہیں آپ کے یہاں شوز بنانے کے لیے ہمارے پاس اس وقت ہنڈر پلاس ورکرز ہیں جس میں سٹیچرز بھی ہیں منفیکچنگ سارا ٹوٹل جو صرف شوز دپارٹمنٹ میں ہنڈر پلاس ورکرز تک ہوں گے ورکرز جو ادھر کام کرتے ہیں ایک شفٹ میں ایک شفٹ میں یعنی کہ صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک کتنے شوز کے پیرز ہیں وہ بن جاتے ہیں یہ ہم منفیکچر کرتے ہیں ٹری ٹو فور ہنڈر پیرز دے کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں کالوٹی مینٹین کرنی بڑتی ہے کرنے کو ہم زیادہ کرتے تھے پر ہم اپنی کالوٹی کو لوس نہیں کرتے اس لیے ہم پور ہنڈر تک میکشم جاتے ہیں اچھا اسمان آپ کالوٹی کی بات کریں تو آپ یہ بتائیں کہ کوئی چیک انڈ بیلنس سسٹم بھی ہے یہاں پہ کالوٹی کو چیک کرنے کے لیے کہ کالوٹی کس طرح سے شوز کی ایک سپورٹ کی جاری ہے ہمارے پاس ہر جگہ پہ کالوٹی میجرمنٹس ہیں کالوٹی چیکنگ تیمز رکھی ہوئی ہیں ہم نے جو کہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ شوز کو چیک کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک بن رہے ہیں نہیں بن رہے گئے یہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں تو اس میں ہم کالوٹی کا کافی کنسرن ہے ہم کافی زیادہ اس چیز پہ دیکھ رہے ہیں کالوٹی کو ہم نے بہت زیادہ مینٹین کرنا پڑتا ہے ہمیں اپنا جی ناظرین یہاں پہ جو لیبر ہیں وہ سپورٹ شوز بنا رہے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا مرنانی محمد مشتاق مشتاق صاحب کب سے کام کر رہے ہیں آپ یہاں پہ چھبیس سال ہو گئے ہیں اچھا تو آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے جو یہاں پہ اور دوسری فسیلیٹیز ملتی ہیں مطمئن ہیں ان چیزوں سے میں مطمئن ہوں شروع صحیح ملکہ اتنی فیلری آپ کی ہے کہ آپ کا گھر کا جو گزارہ ہے وہ ازیلی ہو جاتا ہے ہاں ہو جاتا ہے آپ کا کے نام ہے محمد جیسوان آپ کب سے کام کرے ہیں مجھے بارہ سال ہو گئے ہوتے بارہ سال سے کام کرے ہیں مرلب یہ شوز بنانے کے کام کرے ہیں تو کتنا ٹائم لگاتے ہیں ایک شوز بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ٹائم تو کافی لگتا ہے پیچھے سلائی بھی ہوتا ہے کنویر پہ پر یہاں پیکنگ پہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے کمس کم دیاری میں جانا دو ڈھائی سو جوٹا بن جاتا ہے ملتی ہے جو اور باقی فسلیٹیز ملتی ہیں اس سے گزارہ ہو جاتے ہیں تو کوئی حکومت سے ایسی ڈیمانڈ یا کوئی ایسی چیز چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے لیبر کے لیے کی جائے نہیں کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں چاہتے ہوش ہے آپ یہ ہوش ہے جو کچھ پچھلے سال جو انڈسٹری کو یہاں پہ سنت کو جو زوال کا سامنا تھا کیا اس وجہ سے یہاں پہ لیبر جو ہے وہ بھی متاثر ہوئی تھی جی وہ ٹھیک ہے متاثر تھی ابھی جو کام ہے وہ ٹھیک سے چل رہا ہے وہ ٹھیک سے چل رہا ہے جی ناظرین سیالکورٹ کے سنتکار ایکسپورٹر سلیم بریار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام سلیم صاحب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت کا جو فوکس ہے وہ ہے ایکسپورٹ میں اضافہ حکومت نے اس کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت بہت سے اقدامات بھی کرے کیونکہ گزشتہ کچھ سالوں میں ہماری ایکسپورٹ جو ہے اس کو زوال کا سامنا کرنا پڑا ہے جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں تو کیا اقدامات کیے جائیں گے ایزا ایکسپورٹر ایزا سنتکار آپ کو لگتا ہے جس سے ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا دیکھیں یہ پاکستان کی ضرورت ایکسپورٹ بڑھانا تو پاکستان کی جب ایکسپورٹ بڑھے گی تو اسی سے پھر جو پاکستان کے اس وقت مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں بے روزگاری کم ہوگی لوگوں کو روزگار ملے گا پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ اس وقت انڈسٹری جو ہے آپ نے خود ہی کہا کہ اس کے حالات اچھے نہیں ہیں اور موجودہ گورنمنٹ سے ہمیں بہت امید ہیں چونکہ انہوں نے آتے اثار سب سے پہلے کچھ پوائنٹ خود ہی اٹھائے کہ بھئی ہم یہ یہ بینیفٹ دینا چاہتے ہیں ایک تو انہوں نے بینیفٹ بتایا کہ ہم جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے پورے پاکستان ایکسپورٹرز کے کچھ فنڈز ہوتے ہیں جیسے ربیٹوں کی پچھلے پیمٹس ہیں سیل ٹیکس کی پیمٹس ہیں جس کی وجہ سے ایک فیکٹیوں کے اندر کیش فلو جو کم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ سارے پیسے آپ کو سارا رفنڈ واپس کر دیں گے دوسرا یہ تھا کہ اسی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم بجلی کو سستہ کر رہے ہیں ایکسپورٹر کے لیے اور گیس کو سستہ کر رہے ہیں اور ابھی تک اس کا بھی نوٹیفکیشن نہیں ہوا تو میری یہ رکواست ہے کہ پچھلی جو گورنمنٹ ہیں وہ بھی اسی طرح پہلے وعدے کرتی تھی اور اس کی بیج پہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے اپنا اپنی کوئی پرائسیں کم کر لیتے تھے پھر گورنمنٹ نے جو بینیفٹ دینے ہوتے تھے اس صاحب سے ہم سارا اپنا پلان کر دیتے لیکن بعد میں کچھ نہیں ملتا تھا اچھا پروڈکٹس کے حوالے سے مشینری کے حوالے سے انٹرنیشنل مارکیٹنگ اگر ہم بات کریں تو کس رینک پہ کھڑا ہے آج ہمارا پاکستان ہمارا پاکستان ایکسپورٹ کے لیے آسے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں مشینری کے حوالے سے بھی مشینری اس وقت آتی ہے جب آپ کی انڈسٹری کے اندر سرمایہ آئے جب آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے تو آپ کے پاس جب سرمایہ بڑھتا ہے تو آپ مشینری بھی بڑھاتی ہیں اور نئی مشینری بھی لگاتی ہیں اور اس میں پھر جو ہے نا ساری چیزیں سارا بزنس کے اوپر ہر چیز ڈپینڈ کرتی ہے جب بزنس بہتر ہوتا ہے تو لوگوں کا لیونگ سٹینڈر بہتر ہوتا ہے برکرز کو جو ہے نا پیسے اچھے ملتے ہیں تو جب بزنس کم ہوتا ہے تو ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی حالت اچھی نہیں ہوتی مشینری بھی نہیں اچھی ہوتی بندوں کو پیسے بھی پورے نہیں ملتے سلیم صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کیوں بزنس کم ہوا کیا آپ پیسے پردہ حقائق ہیں اس کے پیچھے اس زوال کی وجہ کیا ہے انڈسٹری کے اس ڈاؤن فال کی وجہ کیا ہے کیوں آج ہمارے پاکستان کی سیال کورٹ کے انڈسٹری ایک ٹائم تھا جب اس کے پیک کا ٹائم تھا وہ پیک سے کیسے ہی آہستہ آہستہ نیچے آگئی کیا حکومتوں کی اس میں کیا رول رہا کہ ان کے ایسے پروپر اقدمات نہیں کیے گئے ایسی فسیلٹیز نہیں دی گئیں ایکسپورٹرز کو یا سرنتکاروں کو جس وجہ سے آج اس انڈسٹری کا یہ حال ہوا انڈسٹری کے حال خراب ہونے کی وجہ سے جو نا پچھلے دس سال ہیں اس سے پہلے تو ساری انڈسٹری ٹھیک جا رہی تھی اوپر جا رہی تھی اس کی وجہ تین چار وجہ ایک کٹھی ہوئی ملکی حالات جس میں دیستگردی آئی اور ہمارے پاس جو باہر سے لوگ آتے تھے وہ انہوں نے باہر کی جو گورنمنٹس ہیں جیسے امریکہ جی یورپ انہوں نے اپنے بندوں کو پاکستان میں بیجنے کے لیے جو انشورنس کمپنیاں تھی انہوں نے ان کے اوپر انشورنسیں کینسل کر دی کہ اگر پاکستان میں تم نے جانا ہے تو پھر اپنے رسک پہ جاؤ تو جب باہر نہیں آئے گا آکے ملے گا نہیں اپنی ڈویلمنٹ نہیں کرائے گا تو اکسپورٹ کیسے بڑھ سکتی تھی پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بدکسم پیسے جو لوگ تھے گورنمنٹ میں بیٹھے انہوں نے نہ بجلی پوری کی نہ انہوں نے گیس ٹائم پہ دی نہ پروڈک ٹائم پہ بنی چونکہ نہ بجلی ہوتی تھی نہ گیس ہوتی تھی تو وہ وجہ بنی پھر جو کمیٹمنٹس کرتے تھے کہ بھی ہم آپ کو یہ سیون پرسنٹ بیٹھ دیں گے یا ساڑھے تین پرسنٹ دیں گے ان کے کمیٹمنٹس کر لیں وہ پوری نہیں تھی پھر اس کے بعد ایک اور بڑی خرابی انہوں نے کی کہ جو ڈالر کو انہوں نے روک کے رکھا کم کیا کہ صرف بتانے کے لیے کہ ہماری کرنسی بڑی بہتر ہے تو اسے کیا ہوا کہ آپ ڈالر جب پاکستان میں سستا رہا تو آپ کی امپورٹ بڑھ گئی ایکسپورٹ کم ہو گئی چونکہ ایکسپورٹر کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے پیسے کم مر رہے تھے اور امپورٹ کرنے والے کو پیسے زیادہ مر رہے تھے چونکہ اس کو ڈالر سستا مر رہا تھا تو ڈالر کو روکی رکھا تو نہ روک دے جو اس کی ایکچول پرائس تھی ڈالر کی وہ ملتی رہتی فیمس برینڈ کے ساتھ اگر ہم بات کریں میڈن پاکستان کے لیبل کی سیال کوٹ کے حوالے سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ میڈن پاکستان کا لیبل خطرے میں ہے انٹرنیشنل لیبل پہ انٹرنیشنل مارکٹ پہ جتنی پروڈکٹ بناتے ہیں اس کے اوپر ہم اپنا میڈن پاکستان کا لیبل لگاتے ہیں اور میڈن پاکستان کی جو پروڈکٹ ہے بار لوگ لائک کرتے ہیں کوئی یہ تو نہیں کہ پاکستان کے لیبل سے لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے ہماری چونکہ پروڈکٹ بہت اچھی ہوتی ہے تو میڈن پاکستان کے ساتھ ہی ہم مال بیجتی ہیں میڈن پاکستان کے لیبل کو کوئی خطرہ نہیں ہے ہمارے گینڈ کو میڈن پاکستان کو اسی طرح سے پسند کیا جا رہا ہے ہماری کوالٹی اچھی ہے ہماری کوالٹی اچھی ہے ساری چیزیں ہماری ٹھیک ہیں جنہیں ہماری سنتیں چھوٹے کار ہانے جن کے ہم بات کریں اب ان کو بھی واپس لانے کی ان کو واپس لانے کے لیے گورنمنٹ کو چھوٹی سنت لانے کے لیے ایک ایسی سکیم دینی چاہیے جس میں ان کو چھوٹے یونٹ والے جو لوگ ہیں ان کو سستے قرض دیے جائیں چونکہ ان کے پاس سستے اور آسان سستے اور آسان کام مار کپ والا جو ہے ان کو ایک بینکوں کی طرف سے اور آسانی طریقے سے تاکہ وہ جو چھوٹے وائنٹر ہے وہ بہتر ہوں گے تو بڑی انڈسٹری چل سکتی ہے ناظرین اس وقت میں سیالکورٹ چیمبر آف کامرس میں موجود ہوں اور میرے ساتھ خواجہ مرسود اختر صاحب موجود ہیں آپ پریزنینٹ ہیں چیمبر کے ان سے ہم جانیں گے کہ ہم سیالکورٹ کی سنت کو اور یہاں کی ایکسپورٹ کو کس طرح سے پرموٹ کر سکتے ہیں اسلام علیکم خواجہ صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے ان کی اولین ترجیحات میں ہے بیامداد میں اضافہ کرنا تو اگر ہم بات کریں سیالکورٹ کی تو سیالکورٹ انڈسٹریل حب ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہاں کی جو سنت ہے سنت کو اور ایکسپورٹ کو ہم کس طرح سے پرموٹ کر سکتے ہیں یہ جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ایکسپورٹ کو اور سپیشل اسلامیز کو جس میں سیالکورٹ حب ہے اس کو فوکس کیا اور انہوں نے کوئی طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں کہ ہم ان کو ہیلپ کریں گے اور پاکستان کے ایکسپورٹ کو ڈبل یا ٹیپل کریں گے اور اس کے لیے پورے طریقے سے ہمیں سن بھی رہے ہیں اور ہمیں پوری امید ہیں انشاءاللہ کہ یہ سیکٹر بائی سیکٹر ہم لوگوں سے میٹنگز بھی کر رہے ہیں میسٹرز بھی ٹائم دے رہے ہیں اور ہم پوری انڈسٹری اس چیز کے اوپر کافی مطمئن ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کافی چینجز پوزیٹیو چینجز آئیں گی پرابلم صرف یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ہمارے جو بیروکریٹس ہیں ان کا اٹیچوڈ اگر وہ گورنمنٹ کی طرح کا بن جائے اور وہ بھی باتوں کو پوزیٹیو لے کے چلنا شروع کر دیں تو پھر کافی زیادہ تیزی کے ساتھ ہماری ایکسپورٹ بھی پڑھ سکیں گی اور ایسے بھی سیکٹر جو ہے جو کافی ایسے سے پرابلم کے اندر ہے وہ بھی اسے بہر آ کر اور بہت ہی پوزیٹیو رول ادا کر سکے گا اچھا آپ نے بات کی کہ پرابلم کے اندر ہے جو انڈسٹری ہے سیالکورٹ کی تو آپ یہ بتائیں کہ کیا پرابلم تھیں کن پرابلم کی وجہ سے یہ انڈسٹری جو ہے اس کا ڈاؤن فال جو ہے وہ ہوتا گیا جو مین پرابلم جانتے ہیں آپ نے نمائیں گے روید علیہ صاحب سے روید تفسیرات سے آگا کیجئے گا جی بلکل آج وزیراعظم رامستان کی اس عزارت میں اسلامباد میں محیشت کی بہتری کے حوالے سے ابتاث ہوا جس میں بنیادی طور پر محیشت کی بہتری اور درمیانے مدت کے لیے اس لحاظ سے متعلق جو سفاہ شاہت تھیں وہ پیش کی گئیں جن کی وزیراعظم نے منظوری دی اس کے علاوہ غربت کے خاتمے کے حوالے سے بھی اہم پیش رابطوری کے غریب طبقے کے تحفظ کے لیے سوشل پروٹیکشن فریم ورک جو ہے اس کی بھی منظوری دی گئی اور اس اجلاس میں اور وزیراعظم نے یہ منظوری دی اور اس میں جو سب سے مین چیز ہے وہ سوشل پروٹیکشن فریم ورک میں ایک جامے پروگرام ہے جس کا مقصد غریب طبقے کو صحیح تعلیم اور دیگر جو جاتے زندگی میں اس کی فرامی ہے اور دوسرا ان کی صلاحیتوں کو جاگر کرنا بھی ہے تاکہ معاشرے کے یہ جو نشلہ طبقہ ہے اس کو ایک تو غربت سے نکالنے میں مدد دی جاتا کہ دوسرا قومی محشت کے اندر جو ان کا کردار ہے ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو غروے کر لائے جائے تاکہ نہ صرف یہ کہ محشت بہتر ہو اور ملک سے غربت کا بھی خاتمہ ہو اس کے علاوہ دیگر جو مختلف ایجنڈا سے اس پہ بھی باتچیت کی گئی اور اجلاس میں وزیر فیلانہ صدومت وزیر منصوبہ وندیر خزر و اختیار اور دیگر جو ارکان ہیں انہوں نے شرکت کی اور دیگر ایشو کے اوپر بھی اجلاس کو بریفت دی گئی نوید بہت شکریہ آپ کا سوشل پروٹیکشن بیل فیر کے حوالے سے سہولیات کی فراہنی پس باندہ تفکے کو غربت سے نکالنے کے لیے مختلف سپارشات زیر غور تھی اقتصادی مشابرتی کاؤنسل کے اسی گلاس کی صدارت کی حضیر عاصم عمران خان نے ٹیکس ریفارمز، معیشت پرویفنگ اور برامداد میں اضافے کیلئے بھی حضیر عاصم کو مختلف تجابیز سے آگاہ کیا گیا یہ کیسے ہفتی پاری اور اہم خبر موسیقی اور دو مہینے تسپائیں بالکل فری 4G انٹرنیٹ ڈانگ منٹ اور ایس میس بس ریچارڈ کے بعد سٹار ڈبل 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 ہاش ڈائل کریں ایک نئے آغاز ایک نئے آخاز ڈانگ فور جی جو ہیں وہ فیر کرتے ہیں ایک سپورٹرز کو دے ٹو ڈے ایک تمہیں نے پہلے ارس کیا نا کہ ٹیکنالوجی چینچیز جو آ رہی ہیں تو اس کے لیے جو سپورٹ چاہیے تھی گورنمنٹ کے طرف سے وہ نہیں ہمیں ملی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہمارے اپنے حق تھا جو ہمارے پیسے تھے وہ بھی ہمیں بہت ہی مشکل سے ملے یا پیشلی گورنمنٹ نے آخری دن کچھ پیسے ریلیس کیے وہ اچھا تھا اس کے بعد ابھی تک پسے ہوئے کوئی پیسہ سیل ٹیکس کبھی نہیں ملا جو جو ٹیوٹی ری فنڈز تھے وہ بھی نہیں ملے وہ ساری چیز ٹک ہوئی پڑی ہے تو جب آپ کے رولنگ منی رک جائے گی تو where you get اسی طرح گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہیں لیکن ابھی تک we are waiting ہم امید کر رہے ہیں کیونکہ پوزیٹیو ریسپانس مل رہا ہے پرائیم میسٹر بھی بڑے زور سے کہہ رہے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کافی امید کر رہے گی اسی طرح سٹور پروسسنگ زون بنے تھے اپیزیز بنی تھی لیکن بیروکریسی نے اس میں ایسے لاغ بنا دی ہیں وہ آنموسٹ خالی پڑے ہوئے ہیں کوئی بندہ ذر جا کے کام کرنے کو تیار نہیں ہو رہا تو بیسیکلی ہماری بیروکریسی کو اپنا اٹیچوٹ صحیح کرنا ہوگا اور اس کو بجائے جسٹ ہمارے اوپر ٹیکسس ملٹیپل ٹیکسز ایڈ کرنے کے ہم جسٹ پیسے کھینچنے کے ہمیں ہلپ کرنا ہوگا اور ان چیزوں سے جو ہمارے حق بنتا ہے ان کو آرام سے سالک کرنا پڑے گا اچھے طریقے سے لے کے ہمیں احساس لے کے چلنا پڑے گا جنالدین جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی میشیت کی بہتری اور بہالی کے لیے پاکستان کی ایکسپورٹ اور انڈسٹری کا اس وقت بہال ہونا کتنا ضروری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس تلسلے میں کیا اقدمات کر رہی ہے میرے ساتھ قیاض الحسن چوہان صاحب موجود میں انفرمیشن منسٹر پنجاب اسلام علیکم چوہان صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو پہلی سپیچ تھی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایکسپورٹ کو پرورٹی دیں گے ایکسپورٹ ہماری ترجیحات میں شامل ہے اب سو دن ایک دو دنوں میں مکمل ہو جائیں گے تو کیا اقدمات کیے ہیں ایکسپورٹ کی بہالی کے لیے ایکسپورٹ میں اضافت نہیں اور ایکسپورٹر کی بہتری کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسپورٹ کے ساتھ بڑا بیدردی کا سلوک کیا گیا پچھلے دس سالوں میں پاکستان کی برامزاد پہ جو لیول تھا وہ پرویز بشرف صاحب دوہزار آٹھ میں پینٹس ارب ڈالر تک چھوڑ کے گئے تھے ٹھیک ہے جی پینٹس ارب ڈالر اس کو پانچ سالوں میں آصف درداری صاحب نیچے لے کر آئے پچھس ارب ڈالر پہ اپنی نااہلی اور بینٹس کی وجہ سے رہی صحیح قصر نواز شریف صاحب نے اتار تھی پچھلے پانچ سال دوہلہ تیرہ سے دوہلہ اٹھارہ تک یہ سترہ اشاریہ پانچ ارب ڈالر پہ آئی پچھلے سال اور ابھی جو لاس پینٹس ایر گیا ہے یہ اٹھارہ ارب ڈالر پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک ان دس حالوں میں کیا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا تھی حکمران کرپ تھے بڑیانت تھے ناہل تھے اور ان کی ساری توجہ اپنے اپنے کاروبار اور اپنے تخاندانوں کو پرووک کرنا تھا منی لارڈنگ اروج پہ تھی آٹھ سو سے ایک ہزار ارب روپیہ سنانہ منی لارڈنگ ہو رہی تھی کرپشن اور اس بڑیانتی کی وجہ سے پاکستان اور ناہلی کے وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس وہ بہت دو لیول پہ آگئی اب ہم نے کیا کیا ہے دیکھیں ہم نے آتے ہی جتنا آپ کا ایکٹما کے جناب سیکٹر تھا ایک کارٹل انڈسٹری ہم نے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو فری ان کو جو ریٹ تھے اس کے گیس کے بھی اور بجلی کے بھی وہ ہم نے انتہائی سبسلائز کیے آسد عمر صاحب نے جو پہلی بجر سپیچ کی اور ہم نے جو پالیشی دی اس کی وجہ سے دیٹھ سو یونٹس جو ہے وہ پنجاب کے اندر کھلے ہیں جو بند پڑے ہوئے سے پچھے پانچ سے دس سالوں کے اندر پھر اس کے علاوہ ہم نے اپنی کیبنیٹ کی میٹنگ کے اندر پنجاب کی جو ہے وہ انڈسٹریل پالیسی جو ہے اس کو جنا کیا کہتے ہیں اپنید کیا ہے اس کو پاس کیا ہے اور اس پر بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم تقریباً پانچ لاکھ ہنرمن سالانہ پیدا کریں گے بارہ لاکھ افراب کو ہم روزگار دلائیں گے اپنے اس قسم کا انڈسٹریل ماحول بنائیں گے کہ جس کے لئے تقریباً اپنے جو انڈسٹریل گروت ریٹ ہے وہ ہم ٹین پرشنٹ تک یہاں سنانہ رکھیں گے اور اس کے علاوہ بہت سے انسینٹیو ہیں اب یہ جتنے انسینٹیو ہیں انڈسٹریل سے ریلیون یہ کھل سی پیٹلی جا کے آپ کے ایکسپورٹ لیول کو جاہو انکریز کریں گے پھر ایک چیز جو پچھلے دس سالوں میں بڑی بدقسمتی سے پچھلے پانچ سال کی نواز شیف صاحب کے دور میں یورپین یونین نے جی ایس پی پلس کا درجہ دیا تھا پاکستان کو جی ایس پی پلس کا مطلب یہ تھا کہ ایکسٹرا آرڈری پاکستان کی برامداد کو انسینٹیوز یورپین مارکیٹ کے اندر دیئے گئے تھے ایکسپورٹ کے پائنٹے گئے سے اس فسیلٹی کو اویل کرنے کے باوجود بدقسمتی سے ہمارا ایکسپورٹ ڈیول انتہائی میچے آیا تو لیابی وجہ یہی ہے کہ کرب پتیانتنا اہل اور نکمے حکمران جنہوں نے یہاں تک پہنچایا وہ چیزیں اب انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو لے گریں گے سبسیدی کی جو بات کی ہے بجلی اور گیس میں یہ ایمپلیمنٹیشن اس کی کب سے شروع ہوگی دیکھیں وہ ایمپلیمنٹیشن شروع ہے ابھی جو آپ کا بجٹ پیش ہوا ہے بجٹ میں یہ ساری جانا کسانوں کو کیا کہتے ہیں بجلی جو ہے وہ سبسیدائز دی جارہی ہے اور 50% ریٹس پہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں کسانوں کو ٹیویل کے اوپر 50% ریٹس کے اوپر جو اگر ایک رپے یونٹ ہے تو ان کو پچاس پیسے یونٹ دی جارہا ہے اس سے پہلے کبھی پاکستان میں نہیں ہوا ہاں انڈیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو کسان اور کاشتکار ہیں ان کو سبسیدائز کھادے بھی دیتے ہیں سبسیدائز دیج بھی دیتے ہیں سبسیدائز دجلی بھی دیتے ہیں ان کو لیکن ہم نے پہلی دہا عمران خان ساتھ کی حالت میں یہ کیا ہے تو انشاءاللہ اس کے اثرات آئیں گے چوہان صاحب ایکسپورٹرز کے جو پینڈنگ فنڈز ہیں وہ بھی واپس کرنے کو کہا گیا تھا تو کب تک واپس ہوں گے ایکسپورٹرز اس انتظار میں ہیں کیونکہ فنڈز جو ہیں وہ واپس کیے جائیں وہ تمام میز لیے جا رہے ہیں وہ تمام میز اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں کہ جس سے ایکسپورٹ نیول کو انکریز کیا جا سکتا ہے تمام میز اچھا ابھی آپ نے کسانوں کی بھی بات کیا جس کا مطلب کہ چھوٹے تبتے پہ اس حکومت کا جو ہے وہ خاص فوکس ہے اسی طرح کہ ہم سمال انڈسٹریز کی بات کریں جو بھی انڈسٹری بڑی ہوتی ہے وہ ڈریکٹ اور انڈریکٹ لنک ہوتی ہے ایفیکٹ ہوتی ہے سمال انڈسٹری کی وجہ سے اس وقت سمال انڈسٹریز جو ہیں وہ تقریباً بند ہو چکی ہیں بہت انڈسٹریز سے آلکھوڑ میں بھی بند ہو چکی ہیں تو حکومت کے ایسی کوئی پولیسیز بنائے گی کوئی کردے ایسے دے گی آسان ایک ساتھ پہ جس کی وجہ سے سمال انڈسٹریز جو ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہو جائیں میں نے آپ کے بتایا ہے کہ دیر سو یونٹ ہے جو پورے پنجاب کے اندر وہ ہی اوپن ہوئے ہیں جو بند پڑے ہیں جیسے آپ نے بھی اتنے کرسٹن میں بھی کہا ہے یہ صرف ہمارے آنے کے بعد پی ٹی آئی کے حکومت آنے کے بعد ہماری جو پولیسیز آئیں گے فائننشل پولیسیز ایکنومک پولیسیز جو ایسے دمر صاحب نے دیئے اس کے بعد اور بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے ہم وہ تمام فیسٹلے ہمیں کرنے چاہیے بھی اور ہم کر بھی رہے ہیں کیونکہ ہماری اپنی انڈسٹری کوئی نہیں ہے امران خان صاحب پہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے کوئی مل لئی ہے ٹھیک ہے جی کوئی کاروبار نہیں ہے ایسے دمر صاحب پہ کوئی مل لئی ہے پاکستان کے ہر کاروبار کو اپنے گھر کا غلام بنا لیا تھا گھر کی بانوی بنا لیا تھا کارٹل کی بزنس کے اندر وہ تھے شیوگر کے بزنس کے اندر وہ تھے سیمٹ کی بزنس کے اندر وہ تھے فلور منز کے اندر وہ تھے کیمس کے جنہیں کاروبار کے اندر وہ تھے انڈوں کا کاروبار انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا مرہی کا کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا گوش چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کا کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا کون سا پاکستان کا کاروبار نہیں تھا جس میں آل شریف کا کنٹرول اور دلچسپی نہیں تھی یا انٹرسٹ نہیں تھے تو جب زیاری سی بات ہے جب ایک حکمران خاندان پورے کے پوری پاکستان کی ایکانومی اور ایکانومی سے ریلمنٹ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوگی تو زیاری سی بات تو اس کے پانزیم اقرار کو ان کے ہر چی طرف ہی آئی ہے نا عوام اور ریاست کی طرف نیگٹیو اثرات جاتے تھے تو اب عمران خاندان صاحب کی کوئی انڈسٹری نہیں ہے عمران خاندان صاحب کی کوئی میل نہیں ہے نہ ہمارے کسی مرچی لیڈر کی کوئی ہے نہ ہمارے سکوے میں سردار عثمال بزدار صاحب کی ہے کسی کی تو اس وقت سے اب بالکل بیغمد ہے جو فیصلہ بھی ہوگا وہ ایکانومی کی بہتری کے لیے انڈسٹری کی بہتری کے لیے اور ہر شعبہ جو انڈسٹری کا ہر شعبہ ہے اس کی بہتری کے لیے ہوگا چوہان صاحب پاکستان کے پاس ہر چیز ہے اس کے باوجود ہماری ایمپورٹ بہت زیادہ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ پچھلی حکومتوں کی نلائکی تھی یا جو بھی کہنے تھی تو اب کیا ایکسپورٹ اور ایمپورٹ میں توازن ہو جائے گا کیونکہ ایکسپورٹ میں اضافہ تو چلنے چھوڑ رہے ہیں فیلحال جو حلا جا رہے ہیں لیکن کیا ہم توازن اگلے پانچ سالوں میں ان کا قائم کر پائیں گے ایمپورٹ اور ایمپورٹ کیوں بڑھتی ہے ایمپورٹ ایج تو بڑھتی ہے کہ جب آپ کا ڈالر ریٹ بڑھ جاتا ہے ایکانومی یہ ہے وہ سٹیبلائز نہیں ہوتی دی سٹیبلائز ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ جب آپ کی ملک کی انڈسٹری وہ پرموٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر آپ کو باہر سے چیزیں لاری پڑتی ہیں چائنہ سے آپ کی تقریباً ہر کمارڈٹی چائنہ سے آ رہی ہے پھرکی سے آپ لے کے آ رہے ہیں یورپ سے لے کے آ رہے ہیں امریکہ سے لے کے آ رہے ہیں تو جب ملک کی معیشت مضبوط ہوگی ملک کی ایکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی ملک کے اندر انڈسٹری ڈیویلپ ہو رہی ہوگی ملک کے اندر کاروبار بہتر ہو رہے ہوگی ملک کی تجارت بہتر ہو رہی ہوگی ملک کے اندر پروڈیکٹیو ایکٹیویٹیز جنریٹ ہو رہی ہوگی تو ساری سی بات ہے پھر ہمیں ملک کے اندر جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ ہمارے لئے کافی ہوگی ہمیں باہر سے لانی نہیں پڑھیں گی ہمیں امپورٹ نہیں کرنی پڑھیں گی لیکن جب اس کے وائس ورسہ اٹھ حالات ہوں گے جو رہے ہیں پچھلے دس سالوں میں اور اس سے پہلے کے خصوصا تو پھر آپ کو باہر سے سہارا لینا پڑھتا ہے مارچس کی بھی آپ نے مغوانی ہے تو باہر کی آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ نے جو چیز بھی مغوانی ہے آپ کو باہر سے مغوانے پڑھتے ہیں dependable ہو جاتے ہیں تو میں سمجھ کہوں کہ اب عمران خان صاحب کی قیادت کو انشاءاللہ ہم ماحول ایک ایسا بنا رہے ہیں ایک free and fair economical atmosphere ہے ملک کی معاشی ترقی کا کہ جس میں انشاءاللہ ہم اپنی commodities کو اپنی اندسٹری کو اس کو ہم اپنے پہوں پہ کھڑا کریں گے جس کے لئے ہم imports جو ہے وہ minimize کر سکیں آخری سوال سوان صاحب امید پہ دنیا قائمہ اور ایکسپورٹرز کو اس وقت موجودہ حکومت سے بہت سی امیدیں ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت ان امیدوں کو حقیقت کا رنگ دے پائے گی ایکسپورٹ میں اضافہ کر پائے گی یا ان کی اس امیدوں پہ پانی پھر جائے گا ایک چیز انشاءاللہ بالکل طے ہے جب عمران خان کی صورت میں ملک کا حکمران دیانتدار ہوگا کو ایفیشنٹ ہوگا ایفیشنٹ ہوگا ملک اور قوم کا دند رکھتا ہوگا اپنی سوسائیٹی اپنے معاشر اور اپنے خزانے کی سپر ویژن کے حوالے سے انتہائی ایکٹیو اور دیانتدار ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس ملک کے ساتھ ریاست کے ساتھ اور اس ملک کے خزانے کے ساتھ کوئی کھلوار نہیں ہو سکے گا تو جب نہیں ہوگا تو زائنسی بات کا پھر اکانومی امپرووز کرے گی ایکسپورٹ لیول جانا وہ بڑے گا امپورٹ لیول کم ہوا تو میں انشاءاللہ آخری بات یہ ہی کروں گا اور عمان کو یہ یقین دہا نہیں کروں گا کہ عمران خان صاحب کی قیادت میں پچھلے حکمرانوں کی طرح ملک کے خزانے کو اپنے گھر کی باندی بنا کے یہ وہ ٹریٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ ریاست کا ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں اس مدار کے لئے بہت شکریہ ناظرین کوئی بھی دپارٹمنٹ کوئی بھی ادارہ اسی وقت ترقی کرے گا جب حکومت کا بھڑپور اس چیز میں کردار ہوگا اس دپارٹمنٹ اس ادارے کی ترقی میں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امید ہے کہ ایکسپورٹر سے جو وعدے کیے ہیں موجودہ حکومت نے آئندہ چند ہی دنوں میں انشاءاللہ وہ پورے کرے گی اور ہماری جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے جو ہماری ایکسپورٹ ہے انشاءاللہ بہت جلد اسی مقام پہ پہنچے گی جہاں پہ وہ پہلے تھی اسے کے ساتھ کومیس لینک کو دیجئے اجازت اللہ حافظ